موسیقی آٹ ویس یہ ہے کہ کلیبیٹ نہیں ہے جتنے بھی آپ مطلب کرتے جائیں اتنے آپ کو اور مواقع مل جاتے ہیں موسیقی میں کوئی ایک لائن لگا دوں یا ایک دو لفظ لکھ دوں کلیگرافی کی تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ہاں کچھ کار کیا ہو آمن کو پیٹ کیا جائے آمن کو فروغ دیا جائے جہاں آمن ہوگا وہاں رنگ ہوں گے موسیقی 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 ہے جو بھی مطلب ہے کہ وہ ہے وہ قدرت بہت حسین پیدا کی ہوئے ہیں اور دل کرتا ہے کہ اس کو پینٹ کیا جائے میڈیم میں بیسیکلی تو میں وارٹر کلر پینٹیں کے لیے یوز کرتا ہوں اور دوسرے میڈیم پر میں میں نے تباہ دمائی کی ہے آکریلک ہے یا آئل ہے پیسٹل ہے وہ شار کول اس پر بھی کے ہیں مختلف ذرائع جو ہے جو آرٹ کے جو مختلف ذرائع ہے ایون کے مٹی سے لے کر آہ رنگوں تک اس پہ جو ہے نا ہاتھوں سے لے کر برش تک آہ وہی میڈیم ہمارے جو استعمال کرتے رہتے ہیں بنیادی تعلیم تو میرے اپنے آہ میٹرک میں نے اپنے گاؤ سے آہ کیا ہے پھر وہاں سے نوشیرہ کارج میں تھا اور آہ باقیدہ جو آٹ کی تعلیم تھی وہ یہاں پہ میں نے نشتر کونسل آفارس آہ یہاں پہ کلاسس ہوتی ہاں بھی کلاسس ہوتی تھی مگر اس وقت بڑے اچھے استاذ وغیرہ ہوتے تھے اور وہاں سے یہاں سے میں نے بہت کچھ چکا ہے کہ اسلام آباد آکے پینٹنگ کا اور اس کا جو ہے نا ایون کے میں صادقین غلاب رسول صاحب منصور رائی رشید خان اور جو بڑے استاذتیں ان کی محفلے ہوتی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں تو یہاں سے میں نے بہت کچھ چکا ہے اور آبی رنگوں کے ساتھ میں ایک شوری آہ کیونکہ میں ایک کیلیگرافیس طاقتات پیتا ہے جو انک ہیں ہمارے جو تو اس وقت انڈین انک آتی تھی اس کے ساتھ میں نے انک واش سے بہت کام کیا ہے پھر وارٹر کلر کی طرف آ گیا تو یہ بنیادی جو ہمارے وہ تھی اور بلکہ ابھی بھی جو ہے نا ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں اور آٹ ویس یہ ہے کہ ان کی لیمٹ نہیں ہے جتنے بھی آپ مطبع کہ کرتے جائیں اتنے ہی آپ کو جو ہے نا اور مواقع مل جاتے ہیں آگے جانے کے لیے ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے جائیں گورنمنٹ تو خیر وہ مطبع کہ ان کے دارے بھی ہیں یہاں پہ مختلف وزارتیں بھی ہیں دارے بھی ہیں اور آہ اس طرح کی مطبع کہ نہیں ہو رہا جتنے باہر ملکوں میں ہوتا ہے آٹ کو فیروغ دینا آٹ کے ذریعے بنانا اور پھر آٹ کو آگے دنیا کو دکھانا جو ہے نا یہ مطبع کہ ان داروں کا کام ہے کہ مطبع کہ آرٹس ٹینٹ بہت ہیں بہت آرٹس ہیں کہ وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور بعض جو ہے نا وہ اندیرے میں جو ہے نا مسکرانی والی بات ہے کہ کسی فیلنگ آہ پتہ نہیں چلتا کام کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا تو جب تک نکالیں گے نہیں کام کو آگے بڑھائیں گے نہیں کام کو مطبع اور بچوں کو خاص کر جو ہمارے تدریسی آہ ادارے ہیں سکول ہے کالج ہے آہ اسی طرح اور بھی ایون کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دینی مدارس میں بھی اسی طرح کی جو ہے نا آہ ہونے چاہیے آرٹ کی آہ بلکہ ابھی آہ پرسوں میں ایک آہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مفتی صاحب بہت اچھا پینٹ کر رہے ہیں ہمارے آہ ملکن سائٹ کے ہیں آہ اسفات کے تو بہت اچھا پینٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ہے نا وہ آکے مل جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے اور آہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہے نا ان کا فرض بنتا ہے کہ مطلب ہے کہ آرٹسٹوں اور جو ہنرمن ہے اور اس کو جو آگے لالے کے لیے کو آہ بچپن تو میرا اپنا آہ آہ ہر بندے کا ہوتا ہے کہ اپنا گاؤں میں اور اپنے اس پر گدرا ہے اور آہ بچپن کا یہ تھا کہ میرا جو گاؤں ہے وہ دریا قابل کے کنارے ہیں ہم مطلب ہے کہ وہاں پہ آہ ریت میں اور اس پر کیلتے رہتے تھے اور آہ اس کے علاوہ آہ جو گاؤں کے دیواریں ہیں تو میرے ساتھ جو ہے نا کوئلہ ہوتا تھا چار کول جو لکڑکا ہوتا ہے وہ اٹھا کے میں دیواروں پہ تصویریں بنایتا تھا دیواروں پہ خطاتیاں کرتا تھا لکھتا تھا اسی طرح جو ہے نا تو دوسرا یہ کہ سکول میں جو ہے نا پھر جو ہمارے آساس آسات ذاتیں تو سکول کے جو چارٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آہ کسی کے ڈرینگ کرنی ہوتی تھی یا جو ہوتا تھا وہ اکثر جو ہے نا میں ہی کرتا تھا تو اسی طرح جو ہے نا میرا شوق بڑھتا گیا اور پھر مطلب ہے ایسا بڑھتا گیا کہ میں کچھ اور نہیں کر سکا اور یہی کرتا رہا والدین نے تاون کیا میرے بڑے بائی تھے آہ اللہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں وہ مطلب ہے کہ میرا رہنمائی بھی کرتے تھے اور اس فقط وہ باہر تھے وہاں سے مجھے آرٹ موٹیریل بیٹھتے تھے بروشت بیٹھتے تھے وہاں سے مجھے آہ رنگ بیٹھتے تھے پیپر بیٹھتے تھے اور اسی طرح مطلب ہے کہ انہیں نے مجھے کبھی میں نے جو ہے نا اور کسی چیز کی فرمائش نہیں کی اور میں مطبق انہوں کا کہتا ہے کہ مجھے کوئی کلر دے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ بیٹھتے تھے اور اور بڑوں نے ہمیں آہ مطلب ہے حسنہ وضائی کی ہے ایون کہ کچھ مشکلات بھی آتی رہی آہ بیچ میں آہ کیونکہ ہمارا معاشر ہے اور پھر ہمارا پشتون معاشرہ جو ہے نا اس میں ان چیزوں کو پھر جو ہمارا ملعظم آہ کا وہ ہے وہ بھی بیچ میں مطلب ہے آہ ہوتا تھا تو بھارت میں نے آپ سے کام جاری لگا مشکلات بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ مجھے جو 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 مشکلات میں جو مجھے سکون ملتا تھا جو میں لائل لگا کے مجھے جو سکون ملتا تھا تو وہ میں کسی قیمت پہ جو ہے نا ان کے ساتھ کا پرومائش نہیں کرتا تھا بلکہ ابھی بھی میں میرا روٹین یہی ہے کہ مطلب میں کہ آہ دن میں کوئی ایک لائل لگا دو یا ایک دو لفظ لکھ دو کلیگرافی کی تو میں آہ مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ہاں کچھ کام کیا ہوا یادگار واقعے تو بہت ہے مطلب کہ زندگی کا جو ہم کرتے ہیں میں اصل میں بیشکلی میں آنسپارٹ پینٹر ہوں آہ آنسپارٹ مطلب کہ جا کے وہی پہ پینٹ کرتا ہوں وہی ماحول آہ وہی ماحول آہ میں مطلب کہ جو فیلنگ ہوتی ہے ماحول کی اور وہ میں کرتا رہا تھا اور آہ اسی طرح جا ہے تو میں نے جب میں آہ گاؤں میں تھا تو میں آہ دریجہ سن کو میں نے پینٹ کرنے شروع گیا سٹیپ بے سٹیپ جو آوار آباسین آہ ہم پشتوں میں آباسین کہتے ہیں اس کو تو وہی پینٹ کرتا تھا مختلف اس کے اور تو ایک دن اس طرح ہوا ہے کہ میں پینٹ کے لیے نکلا مون نہیں بن رہا تھا چلتے چلتے تو آپ نے سنا ہوں گا خیراباد اٹک کے مقام پہ آہ وہاں پہ میں آہ موڈ بن گئے میں نیچے گیا ہوں تو آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہاں پہ اٹک کے اس سائید پہ خیراباد سائید پہ اٹک کلا آتا ہے سامنے وہاں پہ بیٹھ کے میں نے دریا کو پینٹ کرنے شروع گیا کیونکہ میں جب پتا تھا کہ اٹک کلا جو ہے نا یہ مطلب کہ اس کی آہ تصویر بنانا یا وہ مطلب ممنون ہے کچھ مطلب کہ سیکورٹ ریزن کی وجہ تھے تو اس وقت نواز شریف کو جو پرائیم ملیشنر تھا اس کو قید کیا وہاں تھا وہ آٹک کلے میں تھے تو میں نے پینٹ کے لیے اپنا مطلب کہ اپنا کھٹ بشا کے پیپر وغیرے لگا کے سب کچھ کر کے تو کچھ مجھے وہ اور آتا دل میں کہ یہ آپ تو آگئے ہیں حالت جگہ پہ پینٹ تو کر رہے ہیں بہرحال میں نے شروع کر دی ہے تو ایتنے میں ایک بندہ آ گیا اور اس نے پوچھا کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی پینٹ کر رہوں کیا پینٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایک اور آ گیا پھر اس نے کہا اپنا سامان اٹھا لو اپنا سامان اٹھا لو وہاں میں عجر صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور وہ اس سے مل میں ان کے پاس گیا پھر اپنا تعرف کر دیا اپنا وہ کر دیا کہ کہاں سے آئے کدھر رہتا ہے میں نے کہا میں یہاں کا لوکل آ ہوں آ 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 ہے نا آپ پڑھے لے کے بندے ہیں اور آم بندے ہوتے ہیں آپ کو میں نے سب کچھ دکھا رہی ہے تو پھر وہاں سے ہی تو جس طرح کی معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں ایک دفعہ یہ یہاں پہ میں پینٹ کر رہا تھا اس وقت یہ پی ایم سیکرٹری ایٹ جو ہوتا ہے نا یہ بن رہا تھا پی ایم ہاؤس یا پی ایم سیکرٹری ایٹ سوپرکورٹ کے ساتھ ہے وہ بن رہا تھا اس کی جو بلڈنگ کی وہ مجھے ویسے وہ کر دی میں نے سکیچ کرنے شروع کر دیا اس وقت بھی یہ ایسی طرح ہوتا ہے کہ آ ا آ آ آ آ آ گیا اور آ اس نے مجھے کام کرنے دے دیا میں نے کہ یہ تاریخ ہوتی ہے میں تاریخ لکھ رہا ہوں میں مطلب ہے کہ یہ کوئی نہیں بلڈنگ مغل گنھر دیر میں دیکھaint یہی بلڈنگ کو انہوں نے پینٹ کیا ہے یہی یہ تاریخ کہ جس طرح شاعر شاعری کرتا ہے وہ ایسی میں اپنا تاریخ لکھ لکھتے ہیں اسی طرح میں پینٹ میں تاریخ بنا رہا ہوں یہ بلڈنگ مجھے اچھا لگا اور مجھے ویڈیو ہے کہ اس کو اپیل کر رہی ہے کہ میں ان کو مطبع کہ پینٹ کروں تو اس طرح کے مطبع کہ وہ ہو جاتے ہیں ابھی بھی مطبع کہ خاص کر پینڈی اسلام آباد میں یہ ہے کہ میں کہیں پہ جاتا ہوں تو پینٹ کرنے کے لیے یا جو بھی ہے تو کوئی سکوٹری والے کوئی بندے آ جاتے ہیں کوئی وہ آ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی چاہتا ہے پراپورٹی سوسائٹیا بن رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے وہ مطبع زائے ہو جاتا ہے جو آپ کا موڈ بنا ہوتا ہے کام کرنے کا تو وہ اس طرح اور اسی طرح مختلف اور اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آرٹ لور ہوتے ہیں وہ مطبع کہ خیالی بھی رکھتے ہیں داد بھی دے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اور کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتا جائے کہ میں گاؤں میں یا جہاں بھی جاتا ہوں تو کٹ میرے پاس تقریب میں ہوتا ہے جہاں بھی موڈ بن جائے تو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہر وقت جو ہے نا اپنے پاس یہ کٹ رکھتے ہیں اپنے پاس سامان رکھتے ہیں میں نے کہا یہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں کاش کے لیے جو ہم کہتے ہیں کاش میں شاعر ہوتا میں مسور ہوتا آپ کی ترفیر بناتا آپ پہ غدل لگتا تو وہ کاش والی جو ہے نا وہ بات میں مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوتی ہے میرا موڈ بن جاتا ہے میں مطلب ہے کوئی چیزیں پیل کر لیتی کہ مجھے پینٹ کیا جائے تو میں وہ کر لیتا ہوں تو اس طرح کے مختلف وہ ہوتا ہے تو اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے جو عام زمیدار لوگ جو ہوتے ہیں کاشکار لوگ ہوتے ہیں وہ آئے ہیں میرے پاس بیٹے ہیں انہوں نے چائے کا بھی پوچھا ہے بلکہ چائے لے کرائے پی ہیں روٹی کا بھی پوچھا ہے پاری کا بھی پوچھا ہے اس طرح کی جو ہے نا واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ زندگی کا ایک اور عامر آٹ کا جو ہے نا مختلف دنیا بہت خوبصورت ہے آمن کے لیے آمن کو پیٹ کیا جائے آمن کو فیروغ دیا جائے جہاں آمن ہوگا وہاں رنگ ہوں گے تو ہم رنگ کو لانا چاہتے ہیں جہاں آمن ہوگا وہاں پیار ہوگا رنگ ہوگا تو یہی پیغام ہے کہ دنیا آمن 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 بن جائے جو بڑے بھی ہیں اس کے لیے جو بچے ہیں اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آمن